بسم اللہ الرحمن الرحیم سیل پھٹنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا اس لیے اسے اسپیٹال بھیج دیا گیا تھا وہ گزبہ صوفیہ میں جی پی فائیو کے سب ہیڈ کورٹر میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں موجود جی پی فائیو اور ریڈ آرمی عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر رہی تھی یہ لوگ واقعی مغفوق الفطرت ہیں کرنل اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے اور اب ہمیں ان کے مقابلے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کرنی ہوگی کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد کرنل مورگن نے کرنل ڈیویڈ کو مخاطب کیا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر عمران نے ہمیں زندہ کیوں چھوڑ دیا حالانکہ وہ ہمیں اتہائی آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا کرنل ڈیویڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں اس کے پاس بہترین موقع تھا ہم نہتے تھے اور وہ مسلح اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا بہرحال یہ اس کی ہماکت تھی اور اسے اس ہماکت کا خامیازہ بگتنا ہوگا کرنل مورگن نے ہوت پیچھتے ہوئے کہا اسی لئے میں میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی کرنل مورگن نے سپیکنگ کرنل مورگن نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا میجر فرینک بول رہا ہوں جناب میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا ہے دوسری طرف سے فرینک کی پرجوش آواز سنائی دی اوہ کہاں ہیں وہ تم کہاں سے بول رہے ہو کرنل مورگن نے چھیکتے ہوئے کہا سر میں دارالحکومت سے بول رہا ہوں دوسری طرف سے میجر فرینک نے جواب دیا تو کیا عمران اور اس کے ساتھی دارالحکومت پہنچ گئے ہیں کرنل مورگن کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی نہیں جناب وہ سوفیہ سے 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے قضبے ارتاب کی ایک عمارت میں چھپے ہوئے ہیں اور انہیں وہاں سے نکال کر دارالحکومت پہنچایا جانے کا منصوبہ بن رہا ہے اور یہ منصوبہ مجھ تک پہنچ گیا ہے مجھے ابھی مین ہیڈکورٹر سے اطلاع ملی ہے کہ آپ سوفیہ میں اس نمبر پر ہیں اس لئے میں اطلاع دے رہا ہوں میجر فرینک نے جواب دیا ویری گوڈ ویری گوڈ پوری تفصیل بتاؤ تم نے واقعی اس کارنامہ سر انجان دیا ہے جنڈی تفصیل سے بتاؤ کرنل مورگن نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا جناب مجھے گولڈن بار کے یاکوب کانڈی پر شک تھا وہ انتہائی ایار آدمی ہے میں نے نہ صرف اس کی بھرپور نگرانی کا انتظام کر رکھا تھا بلکہ میں نے خفیہ طور پر اس کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے الاد بھی گولڈن بار میں نصب کرا دی تھے کہ اگر یاکوب کانڈی کو کوئی ٹرانس میٹر کال ملے تو اسے سننا جا سکے ابھی تھوڑی دے پھلی یاکوب کانڈی کو ایک ٹرانس میٹر پر کال ملی ہے کوئی چیف آف ریڈ فائر بول رہا تھا اس نے یاکوب کانڈی سے کہا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ارکان قصبہ ارتاب کے خفیہ ہیڈکورٹر پر پہنچ چکے ہیں آتف وہاں موجود ہے آتف سے بات کر کے انہیں دارالحکومت پہنچانے کی منصوبہ بندی کرو اس کال کے بعد یاکوب کانڈی نے ٹرانس میٹر کال کی تو اس کی بات آتف سے ہوئی آتف نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس نے ہیلیکاپٹر میں سیکرٹ سرویس والوں کو درختوں کے جھون میں اترنے کا اشارہ دیا وہاں خصوصی میزائل کارے پہنچ چکی تھی اور پھر ان کاروں کے ذریعے انہیں سوفیہ لائیا گیا جہاں انہیں بند باڈی کے ایک ملیٹری ہٹرک میں انہیں سوفیہ سے نکال کر ارتاب پہنچایا گیا ہے اور وہ ارتاب کی امارت میں جسے آتف خفیہ ہیڈکورٹر کہہ رہا تھا میں سب لوگ آرام کر رہے ہیں یاکوب کانڈی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کم از کم دو روز تک انہیں وہاں روکے اس دوران وہ انہیں وہاں سے نکالنے کی ٹھوس منصوبہ بندی کر لے گا میجر فرینک نے پوری تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کس بار ارتاب تو بہت چھوٹا سا کس بار ہے اسے آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا ٹھیک ہے میجر اب ہم انہیں سنبھال لیں گے تم ویسے اس یاکوب کانڈی کا خیال رکھنا کرنل مورگن نے کہا یا سر میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں وہ ہمارے ہاتھ میں ترب کا پتہ ہے میجر فرینک نے کہا گوڈ بائی کرنل مورگن نے کہا اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا کرنل اب بھرپور انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے ہمیں پوری طاقت سے قذبے پر چڑھ دوڑنا چاہیے کرنل مورگن نے بڑے پور جوش لہجے میں کہا وہ لوگ آفل نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نگرانی کا کوئی خفیہ انتظام کر رکھا ہو اس لئے ہمیں ایسی پلیننگ کرنی چاہیے کہ جب تک ہم ان کے سروں پر اب نہ پہنچ جائیں وہ قطن بے خبر رہے ہیں کرنل لیویٹ نے کہا ایسا ہے کہ ہم قذبہ ارتاب کو چاروں طرف سے گھیڑ لیتے ہیں تیز رفتہ مسلح جیپے اور دو ہیلیکوپٹر بھی مانگوا لیتے ہیں آپ کی یہاں کتنی نفری ہے کرنل مورگن نے کہا بیس کے قریب آگ بھی ہوں گے چھوٹا قذبہ ہے کرنل نے دیویٹ سے کہا کرنل لیویٹ نے کہا یہ تو تھوڑے ہیں ٹھیرو میں انتظام کرتا ہوں کرنل مورگن نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسی ور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شو کر دیئے کرنل لیویٹ خاموش ہو گیا یس ہیڈکورٹر ریڈ آرمی چلنا مو بات دوسری طرف سے ایک آواز ابری کرنل مورگن سپیکنگ کرنل مورگن نے کرکھ لیجے میں کہا یس سر حکم سر دوسری طرف سے بولنے والے نے بکھلائے ہوئے لیجے میں کہا ہیڈکورٹر میں اس وقت کتنی نفری موجود ہے کرنل مورگن نے پوچھا پچاس ہیں سر دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے ان پچاسوں کو پوری طرح مسئلہ کر کے ہیلیکوپٹروں میں سوفیہ بھیجوا دو تین بڑے ہیلیکوپٹر کافی رہیں گے ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہونا چاہیے یہ سوفیہ کے جی پی فائیو ہیڈکورٹر میں ریپورٹ کریں جلدی کرو کرنل مورگن نے تیز لہجے میں کہا یس سر ابھی سر دوسری طرف سے کہا گیا کرنل مورگن نے ریسیور رکھ دیا کرنل مورگن کے ریسیور رکھتے ہی کرنل ڈیویڈ نے ریسیور اٹھا کر اپنے آدمیوں کو ہدایات دینی چاہیی تھی کہ کرنل مورگن نے ہاتھ اٹھا کے چاریسیور سے رکھتے ہوئے کہا آپ اپنے آدمیوں کے سر یہاں سوفیہ میں پرتال کرنے دیں یقیناً مجرموں کے آدمی یہاں صورتحال کی ریپورٹ کے لیے موجود ہوں گے اگر یقلق چیکنگ ختم ہوگے تو وہ لوگ خوشیار ہو جائیں گے کرنل مورگن نے کہا گوڈ یہ بھی اچھا ایڈیا ہے بلکہ میں انہیں پرتال اور زیادہ تیز کرنے کا حکم دے دیتا ہوں کرنل ریوٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر نمبر گھوما کر اس نے اپنے آدمیوں کو پرتال اور چیکنگ اور زیادہ تیز کرنے کا حکم دے دیا اب آپ کے ذہن میں کیا پلیننگ ہے کرنل ریوٹ نے ہدایات دینے کے بعد ریسیور رکھتے ہوئے کرنل مورگن سے پوچھا پلیننگ بلکل سیدھی رکھنی ہے زیادہ احتیاط وغیرہ کے چکر میں پڑھنے سے پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تین ہیلیکوپٹر اسلحے سے بھرپور آ رہے ہیں اور ساتھ ہی پچاس ریڈ آرمی کے مسلحہ افراد بھی جیپیں جیپی فائف سے مل جائیں گی ان جیپوں کے ذریعے قصبہ ارتاب کو گھیڑ لیا جائے گا اور پھر ہر گھر اور ہر عمارت کی تلاشی شروع کر دیں گے کسی بھی آدمی کو چاہے وہ عرب ہو یہودی ہو یا غیر ملکی کسی صورت بھی قصبے سے باہر نہ جانے دیں گے ظاہر ہے مجرم نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا آپ ہیلیکوپٹر پر بیٹھ کر کمانڈ کریں گے میں اپنے ممبران کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر انہیں لیڈ کروں گا ہمارا حافظ میں رابطہ قائم رہے گا اور مجرموں کو قطن کوئی محلت نہیں دینی جس پر بھی شک ہو جائے اس کا فوری خاتمہ کر دیا جائے یہ بعد میں دیکھیں گے کہ شک درست تھا یا غلط کرنل مورگن نے اپنی پلیننگ بتاتے ہوئے کہا گوڈ اچھی پلیننگ ہے کرنل ریویڈ نے تائید میں سر ہلا دیا اور کرنل مورگن مطمئن ہو گیا عمران صاحب میں نے ہیڈکورٹر سے بات کی ہے ان کے مطابق آپ کو دو روز یہاں قیام کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ آپ کو دلہ بی پہنچانے کا بندبست کریں گے عاطف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا وہ سب آرام کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر اب دوبارہ بڑے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تھے ہمارا سامان کب تک یہاں پہنچ جائے گا عمران نے مو بناتے ہوئے پوچھا دو روز تو بہرحال لگی جائیں گے عاطف نے جواب دیتے ہوئے کہا دیکھیں ہم یہاں سیرو تفریق کرنے یا بیٹھنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم نے یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے سپورٹ کی ہے کہ آپ ہمیں جگہ جگہ پارسل کرتے رہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سے ہمیں تلعبیب کتنی دور ہے اور وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اس بار تو اسرائیل میں داخلہ ہی مسئلہ بن گیا ہے سفدہ نے ہستے ہوئے کہا تم شاید پہلی بار کا ذکر کر رہے ہو اس وقت یہ لوگ اتنے چوکننہ نہ تھے لیکن اب صورتحال بدلی ہوئی ہے بہرحال اسرائیل میں داخل تو ہم ہوئی چکے ہیں اب تو صرف تلعبیب تک پہنچنا ہی باقی رہ گیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عاطف اس دوران اٹھ کر باہر جا چکا تھا وہ دوبارہ اندر آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نمائیا تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ موجود تھا کیا بات ہے چہرے پر پریشانی کیوں ہے عمران نے چوکر پوچھا بات تو کوئی نہیں ابھی ابھی صوفیہ سے اطلاع ملی ہے کہ تین جنگی ہیلک آپٹروں میں تقریباً پچاس مسئلہ افراد صوفیہ پہنچ رہے ہیں وہ شاید صوفیہ کے گرد مستقل گھیرہ ڈالنا چاہتے ہیں عاطف نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا یہ قضبہ صوفیہ سے کتنی دور ہے عمران نے پوچھا 20 کلومیٹر ہے عاطف نے بتایا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صوفیہ کے ساتھ ساتھ عزد کی علاقوں کو بھی چیک کرنا چاہتے ہوں بہرحال نقشہ دکھائیے عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر عاطف کی نقشہ کھولنے پر وہ اس پر جھگیا یہاں سے تیلہ بھی پہنچنے کے دو راستے ہیں ایک تو سڑک کے ذریعے اور دوسرا ٹرین کے ذریعے لیکن دونوں صورتوں میں صوفیہ واپس جانا ضروری ہے اور ابھی صوفیہ کی سخت ترین چیکنگ جاری ہوگی اس لیے ہیٹوارٹرز نے دو روز یہاں کیم کرنے کے لیے کہا ہے عاطف نے کہا یہ سڑک صوفیہ کی مخالف سمت میں کہا جاتی ہے عمران نے نقشہ پر پینسل کی نوک سے اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تامیہ جاتی ہے تامیہ یہاں سے ستر کلومیٹر ہے اور درمیان میں سارا سہرہ ہے البتہ تامیہ سے ایک سڑک لمبا چکر کاٹ کر تل عبیب جاتی ہے تامیہ سے ٹرین نہیں دی جاتی عاطف نے جواب دیا اگر کزبے سے نکل کر تامیہ جانے کی بجائے سہرہ میں داخل ہو جائے جائے تو تل عبیب جانے والی سڑک پر پہنچا جا سکتا ہے تب کتنا فاصلہ بنے گا عمران نے پوچھا یہ انتہائی دشوار گزار سہرہ ہے راستے میں کہیں بھی کوئی کزبہ یا نخلستان نہیں ہے فاصلہ تقریباً اسی یا نوے کلومیٹر بن جائے گا پانی کی نایابی کے علاوہ یہ علاقہ ریت کے سائیکلون کے لیے بھی مشہور ہے عاطف نے جواب دیا تمہارے پاس ایسی جیپے ہیں جو اس سہرہ کو کروس کر سکیں میرا مطلب پیٹرول سے ہے عمران نے کہا نو سر یہاں ہمارے پاس صرف کارے ہیں اور بس اور وہ بھی عام کارے مزائل فائر کارے سوفیہ میں ہی چھپی ہوئی ہیں کیونکہ وہ تینوں ان کی نظروں میں آ چکی ہیں عاطف نے جواب دیا کتنی کارے ہیں یہاں عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا چاہ کارے ہیں عاطف نے جواب دیا اور اسلحہ عمران نے پوچھا اسلحہ ہر قسم کا موجود ہے جیسا آپ چاہیں عاطف نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اوکے کارے تیار کرو اور ان میں کافی تعداد میں اسلحہ منتقل کر دو ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے عمران نے فیصلہ کو لہجے میں کہا لیکن کس نہ جائیں گے آپ عاطف نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا یہاں آپ کا دردے سر نہیں آپ بس اتنا کریں کہ جتنا آپ کو کہا گیا ہے عمران نے سر درہجے میں کہا اور عاطف ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا آپ نے اسے ناراض کر دیا عمران صاحب کیپٹن شکیل نے کہا ہوتا رہے ناراض جب جولیا نے اسے مسترد کر دیا ہے تو مجھے اس کی ناراضگی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے عمران نے موہ بناتے ہوئے کہا میں نے مسترد کر دیا ہے کیا مطلب جولیا نے چونکر پوچھا بھائی ہماری دور تو تم سے بندی ہوئی ہے تو تم نے اس میں دلچسپی نہیں لی تو ظاہر ہے ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کیوں تنویر تم بھی تو کچھ بولو عمران نے خاموش بیٹھے ہوئے تنویر سے کہا میں کیا بولو مجھے تو ایکسٹرونیس مشن کے لیے پابند کر رکھا ہے اور مشن ایسا ہے کہ میرا خون کھول رہا ہے لیکن میں بول نہیں سکتا آخر کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ مارے مارے پھرنے کی تنویر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا تو کیا کرتے عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا جانی کا اقضاء تیار کراتے ایکریمیاں پہنچتے وہاں سے ہوای جہاز پر بیٹھ کر اتمنان سے تلہ بھی بتا جاتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تنویر نے مو ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا اللہ اللہ خیر صلی اللہ کی بجائے انہا لیلہ زیادہ مناسب رہتا تمہارا خیال ہے کہ ریڈ آئیمیا اور جی پی فائف ائرپورٹ پر پھولوں کے ہر ہاتھوں میں لیے ہمارے استقبال میں کھڑے ہوں گے مسٹر تنویر یہ مشن ہماری تمام مہمات میں سب سے زیادہ کٹن ثابت ہوگا اس بات کا خیال رکھنا عمران کا لہجہ یک دم سرد ہو گیا جناب کارے تیار ہیں اسلحہ ان میں منتقل کر دیا گیا ہے پیٹرول سے ٹینکیاں فل ہیں اسی لمحے آتف نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے شکریہ آؤ بھائی اب مشن کا آغاز کر ہی دیا جائے دیکھیں اسرائیل ہمیں کیسے رکھتا ہے عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور سب ساتھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان سب کے چہروں پر دبے دبے جوش کے آثار نمائی ہو گئے تھے آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں جناب لیکن اگر آپ مجھے اپنا لائے ہائے عمل بتا دیں تو میں آپ کو زیادہ اچھی طرح گائیٹ کر سکتا ہوں آتف نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا مجھے آپ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں فلحال کوئی لائے ہائے عمل نہیں ہے وقت پر جو ہوگا دیکھا جائے گا ویسے اگر آپ ساتھ چلنا چاہیں تو مجھے کوئی اطراز نہیں اس طرح ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی آپ کو یہ وسیحیت عمل کا ٹرانس میٹر ہمارے ساتھ لے لیں تاکہ اگر ضرورت پڑھیں تو آپ اپنے آدمیوں سے رابطہ قیم کر سکیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے کامیں مداخلت نہیں کریں گے عمران نے کمپاؤنڈ میں کھڑی ہوئی کاروں کے پاس پہنچتے ہوئے کہا تھینکیو جناب میں بھی یہ اچادہ تھا ویسے آپ بے فکر رہیں میری طرف سے کوئی مداخلت نہ ہوگی عاطف نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے دورتا ہوا واپس عمارت میں داخل ہو گیا وہ شاید ٹرانسپیٹر لینے گیا تھا عمران نے سب میمبروں کو کار میں بیٹھنے کی ہدایت کی اور اسلحہ وغیرہ بھی لینے کیلئے تفصیلی ہدایت دینا شروع کر دی تھوڑی دیر بعد جب عاطف واپس آیا تو عمران ہدایت دے چکا تھا عمران نے عاطف کو اپنی کار کی پچھلی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا خود اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی جبکہ اس کے ساتھ ٹائگر بیٹھ گیا دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ تنویر نے سنبھال لی تھی سردر اس کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ پچھلی نشستوں پر صدیقی اور چاہان بیٹھ گئے تھے تیسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ کرپٹن شکیل کے ہاتھ میں تھی جولیا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی جبکہ چوتھی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر خاور تھا اور نوانی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جولیا اور خاور والی دونوں کاروں کے پچھلی نشستوں پر آتف نے کھانے پینے کا سامان اور پانی کی چمرے کی چھاگلیں رکھوا دی تھی اسٹینگر نے ان سب نے لے دی تھی اور جیپوں میں بم بھر لیے تھے عمران نے کار اسٹارٹ کی اور کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گیا باقی کاریں بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گئی عمارت کے گیٹ سے ایک اچھی سڑک کافی آگے جا کر قصبے کے درمیان سے گزرنے والی پختہ سڑک سے جا ملتی تھی عمران پر تین ہیلیکاپٹروں کو اڑتے ہوئے دیکھا تینوں ہیلیکاپٹر قصبہ ارتاب کے اوپر پرواز کر رہے تھے اور عمران نے ان ہیلیکاپٹروں کو دیکھتے ہی ہونٹ بھینچ لئے تھے اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجھٹی تھی اور پھر جیسے وہ قصبہ ارتاب کی پہلی عمارت کے قریب پہنچے انہوں نے دو جیپوں کو تیز رفتاری سے قصبے سے نکل کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا کھولی چھت کی ان جیپوں میں مسلح افراد موجود تھے جیپوں پر جیپی فائیو کے مخصوص نشانات موجود تھے ہوشیار عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے یقلق رفتار تیز کر دی جیپوں کے ڈرائیوروں نے ہیڈ لائٹیں جلا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا لیکن عمران نے تیزی سے سٹریڈنگ کارٹا اور جیپوں کی سائٹ سے کار نکالتا ہوا آگے بڑھ گیا پیچھے آنے والی کاروں نے بھی اس کی پیروی کی البتہ عمران کی سائٹ پر بیٹے ہوئے ٹائگر نے ہاتھ باہر نکال کر یوں لہر آیا جیسے جیپوں میں سوار مسلح افراد کو سلام کر رہا ہو ٹائگر کے اس انداز نے جیپوں میں موجود افراد کو تزوزب میں ڈاگ دیا اور وہ رکنے اور انہیں گھیرنے کی بجائے آگے بڑھتے چلے گئے ان لوگوں کو ہماری آموجودگی کی اطلاع مل چکی ہے اور انہوں نے قذبے کو گھیر رکھا ہے عمران نے قذبے میں داخل ہوتے ہوئے سرد لہجے میں کہا میں خود حیران ہوں سر کہ یہ کیسے ہو گیا پچھلی سیر پر بیٹے ہوئے عاطف نے پریشان لہجے میں کہا اسی لئے عمران نے سامنے چوک پر سڑک کو بلوک دیکھا دو جیپوں نے سڑک بلوک کر رکھی دی اور مسلح لوگ ہر گزرنے والے کو بقاعدہ چیک کر رہے تھے ہوشیار اب کھیل شروع ہو رہا ہے عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے گھٹوں پر رکھی ہوئی اسٹین گن اٹھا کر ہاتھ میں لے لی عمران کی کار خاصی تیز رفتائی سے چوک کی درب بڑھ رہی تھی سپائیوں نے کاروں کے اس کافلے کو دیکھتے ہی انہیں رکدے کا اشارہ کیا لیکن عمران نے یہ اکلک کار کی رفتار تیز کر دی فائے کرو عمران نے جیپوں کے قریب پہنچتے ہی جیخ کر کہا اور ٹائگر نے اسٹین گن کے برز سپائیوں پر کھول دی اسی لمحے کار ایک خوفناک دھماکے سے چوک پر کھڑی دونوں جیپوں کے دمیان سے ٹکراتی ہوئی اور دونوں جیپیں اچھل کر سائیڈ میں ہٹی اور عمران دھماکے کے باوجود اسٹینگ پر اپنے بے پناہ کنٹرول کی وجہ سے کار کو صحیح سلامت اکال کر لے جانے میں کامیام ہو گیا اب آتف نے بھی دوسری طرف سے فائرنگ شروع کر دی اور ان کی فائرنگ کی وجہ سے پچھلی کاروں سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی ہر طرف چیخوں پکار سی مچ گئی تھی جیپوں کے سائیڈ تیزی سے بچنے لگے تھے عمران آندھی اور دوفان کی طرح کار اڑائے جا رہا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ کار ایسے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی اگر اوپر سے ہیلیکاپٹر نے بمباری شیاہ فائرنگ شروع کر دی تو ان کے زندہ رہنے کی ایک فیصد بھی امکانات نہ رہیں گے اور اب دوسری طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی اور ان کے بچتے ہوئے سائرن بتا رہے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے عمران نے اکلکت بجلی کسی تیزی سے کار کا سٹریرنگ موڑا اور کار دو پہیوں پر گھومتی ہوئی کسی لٹو کی طرح گھومی اور ایک بڑی سی امارت کے کھولے پھارٹک میں گز گئی یہ بڑی سی امارت ابھی زیر تعمیر تھی عمران کی وجہ سے دوسری کارے بھی اس امارت کے اندر داخل ہو گئی امارت کی چھوٹی سی چار دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی عمران نے اس کھولے لون کی سائیڈ میں کار رکھی اور دوازہ کھول کر باہر نکل آیا جلدی کرو ٹوٹے ہوئے ایسو کی سائیڈ میں ہو جاؤ ہم نے ان کی جیپیں اڑانی ہیں لیکن دو دو کر کے جانا ہے بم فائپر سب نے جیپوں کو قبضہ کرنا ہے عمران نے نیچے اتھر کر چیختے ہوئے کہا اور سب میمبران کاروں سے نکل نکل کر ٹوٹی ہوئی جگہوں کی سائیڈوں میں چھپنے لگے اسی لحے سائیڈ بجاتی ہوئی جیپیں عمارت کے چاروں طرف پھیل گئیں یہ جیپیں تعداد میں چھے تھی عمران اسٹین گن لیے تیزی سے ایک کمرے کی نو تعمیر شدہ چھت پر چڑ گیا اور پھر اس نے ایک ستون کی آڑ لے کر باہر بے تہاشا فائرنگ شروع کر دی اس کے جواب میں بھی فائرنگ شروع ہو گئی عمران نے جیپ سے ایک بم نکال کر زور سے ایسی سائیڈ پر پھیکا جہاں دو جیپیں موجود تھیں اسے جان بوجھ کر بم ان جیپوں سے ذرا ہٹ کر پھیکا تھا خوفناک تھماکے کے ساتھ ہی کچھ سپائیوں کی جیخیں بلند ہوئیں دماکے کے ساتھ ساتھ دھواں پھیل گیا اور اس لحے میں تین ممبرز جو قریب ہی ٹوٹی ہوئی چار دیواری کی دونوں سائیڈوں میں چھپے ہوئے تھے جھکے جھکے انداز میں باہر کو لپکے اور پھر بجلی کسی تیزی سے دوڑتے ہوئے ان جیپوں کی طرف بڑھ گئے اس لحے میں عمران نے دوسرا بم دوسری سائیڈ پر کھڑی جیپوں کے قریب پھینگا اور اس بار بھی دوسری جگہ سے ممبرز باہر کو لپک گئے عمران نے اب خوم کر بلکل مخالف سمت میں فائرنگ شروع کر دی وہ مستلح افراد کی توجہ ہر صورت میں اپنے ممبروں سے ہٹانا چاہتا تھا اس لحے بڑی تیزی سے مخالف سمتوں میں فائرنگ کے ساتھ ساتھ بم بھی پھیک رہا تھا اب باہر سے بھی بم اندر پھینکے جا رہے تھے اور دھماکوں اور فائرنگ میں بے پناہ شدت آ گئی تھی عمران ایسی جگہ پر تھا جہاں تک باہر سے پھیکا ہوا بم نہ پہنچ سکتا تھا جب تک اسے کسی گن سے فائر نہ کیا جائے اور شاید گن ان کے پاس نہ تھی عمران کی خوفناک حکمت عملی تیزی سے کامیاب ہوتی جا رہی تھی اور میمبرز باہر کو لپکتے جا رہے تھے عمران صاحب آ جائیں سب جیپوں کے نیچے پہنچ گئے ہیں اسی لمحے عمران کو عاطف کی چیختی ہوئی آواز تنائی دی اور وہ اس کمرے کے نیچے سے ایک ستون کی یار میں چھپا ہوا تھا عمران نے آخری بم گیٹ کی طرف پھینکا اور پھر تیزی سے اچھل کر چھلانگ لگا دی دوسرے لمحے وہ اور عاطف دوڑتے ہوئے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس پہنچ گئے میں پہلے دوسرے حصے میں جا کر بم پھیکتا ہوں تا کہ وہ نکل جاؤ تا کہ تم نکل جاؤ پھر میں آؤں گا عمران نے سرگوشی کھتے ہوئے کہا اور دیوار کے ساتھ دورتا ہوا وہ باہر طرف چلا گیا کچھ دور پہنچ کر اس نے ہاتھ گھما کر بم باہر کی طرف اچھالا اور پھر تیزی سے واپس مڑا خوفناک دھماکے کے ساتھ چیخوں کی آوازیں سنائی دی اور اسی لمحے آتف باہر کو لپک گیا دوسرے لمحے عمران بھی باہر کو لپکا اور پھر کسی جنگی خرکوش کی طرح دورتا ہوا ایک سائٹ پر کھڑی جیپ کے پاس پہنچ گیا اس کی توقع کے ایند مطابق جیپ خالی تھی اور اس میں سے سپائی باہر جا کر اور اس میں سے سپائی باہر جا کر فائرنگ اور حملے میں مصروف تھے عمران تیزی سے اچھلا اور جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اسی لمحے دوسری طرف سے آتف بھی اوپر چڑھ آیا وہ شاید جیپ کے نیچے چھپ گیا تھا عمران نے جیپ سٹارٹ کی اور تیزی سے گھما دی اسی لمحے مختلف جگہوں سے تین جیپیں اور سٹارٹ ہو کر گھوم گئی لیکن عمارت پر ابھی تک بھی اتحاشہ فائرنگ جاری تھی حالانکہ اب اندر سے جواب نہ مل رہا تھا لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران اور اس کے ساتھی جانبوچ کر خاموش ہو گئے ہیں یا پھر ان کے پاس اسلحہ کم رہ گیا ہے عمران جیپ دوڑاتا ہوا آگے پڑا جا رہا تھا اب تین اور جیپیں بھی فاصلہ دے کر اس کے پیچھے آ رہی تھی عمران صاحب دائیں طرف موڑ لیں ادھر ہمارا ایک ہمدرد ہے وہاں سے کچھ بندوبست ہو سکتا ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے جیپ دائیں طرف موڑ دی تھوڑی دو جانے کے بعد عمران نے جیپ وہیں رکنے کے لیے کہا اور پھر وہ نیچے اتر کر آ گئے اور پھر وہ نیچے اتر گئے پچھلی جیپیں بھی وہیں رک گئیں اور پھر سب لوگ اتر کر عمران اور عمران کے پیچھے بھاگنے لگے البتہ تنویر اور نمانی خاصے زخمی تھے انہیں سفدر اور چوہان نے سارا دیا ہوا تھا عاطف ایک تنگ سی گری میں گھوسا اور پھر اسی طرح مختلف گریوں سے گزر کر وہ ایک بند دروازے پر پہنچ گئے عاطف نے مخصوص انداز میں جیسے ہی دروازے پر دستکتی دروازہ فوراں ہی کھل گیا دروازے پر لمبی سیاہ داری والا ایک عرب کھڑا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے ہی دروازے کی پیچھے ان کے انتظار میں کھڑا تھا اوہ جناب آپ جلدی آئیں وہ کتے ابھی یہاں پہنچ جائیں گے سیاہ داری والے عرب نے عاطف کو دیکھتے ہی احترام بھرے لہجے میں کہا اور وہ سب تیزی سے مکان کے اندر داخل ہو گئے عرب نے دروازہ بند کر لیا ادھر آئیے ادھر جلدی اس نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ انہیں لے کر ایک رہداری میں دھوڑتا ہوا آگے بڑھا اور رہداری کے اقتدام پر اس نے جلدی سے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو رہداری کی دیوار دمیان سے پھڑ کر سلائڈنگ دور کے انداز میں دونوں طرف سے مٹ گئی اب دوسری طرف ایک ورکشوپ سی نظر آ رہی تھی جس میں کئی فوجی ٹرک کھڑے تھے ایک سائٹ پر ایک بڑی سی اور طاقتور منی بس نمہ جیپ کھڑی تھی اور اس پر فوجی انجینئر کور کے مخصوص نشانات تھے سیٹوں کے نیچے کھسک جائیے جلدی کیجئے عرب نے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی جیپ میں چڑھ کر جلدی سے سیٹوں کے نیچے کھسک گئے سیٹیں خاصی اونچی تھیں اس لئے نیچے اتنی جگہ تھی کہ وہ اتمنان سے سمٹ جاتے عرب نے باہر سے نوازہ بند کیا اور پھر اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے اپنے جسم پر لپٹا ہوا لمبا سیاہ رنگ کا فرگل اتار کر اس کی گٹری سے بنائی اور پھر ڈیش بورڈ کے نیچے ایک بڑے سے خانے کو کھول کر اس میں اسے ڈال کر خانہ بند کر دیا دوسرے لمحے جیپ کا انجین سٹارٹ ہوا اور چند لمحے بعد جیپ ورک شاپ کے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی عمران نے دیکھا کہ سیاہ داری والے عرب نے اب چست لباس پہنا ہوا تھا اس نے یقیناً اس لباس کے اوپر ہی فرگل پہن رکھا تھا یہ کون ہے عمران نے قریب ہی لیٹے ہوئے عاطف سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا یہ حسنی ہے فوج میں ماہری ترین انجینئر تھا کہ عرب ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا اور اس نے یہاں اپنے قضبے میں ذاتی ورک شاپ بنا رکھی ہے فوج میں اس کے بے پناہ تعلقات ہیں اس لیے اس ورک شاپ میں فوجی گاڑیاں مرمت کے لیے آتی رہتی ہیں اور یہ خود انہیں صوفیہ سے لے آتا ہے اور واپس دے آتا ہے صوفیہ میں فوج کی اچھی خاصی چھونی موجود ہے اس پر کوئی شک نہیں کرتا یہ ان کا باعتماد آدمی ہے لیکن ہمارا بھی خاص آدمی ہے میں نے ہیٹ کوارٹر بات کرنے سے پہلے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ حسنی کی مدد سے آپ کو صوفیہ پہنچائے جائے گا اور پھر وہاں سے دل بیب جائیں گے آتیف نے سرگوشیانہ انداز نے پوری تفصیل بتا دی اور عمران نے سر ہلا دیا جیب خاصی تیز رفتاری سے دوڑی تی ہوئی قصبے سے نکل کر مین شاہرہ پر پہنچ گئی چونکہ گھیرہ دالنے والے اب اس زیر تامی عمارت کی طرف چمٹ گئے تھے اس لیے ادھر کوئی نہ تھا ہیلیکاپٹر بھی شاید اتر گئے تھے کیونکہ اب وہ آسمان پر نظر نہ آ رہے تھے جیب کی رفتار کم ہونے لگی محتاط رہیں چیک پوست آ رہی ہے اس لیے میں حسنی نے مڑ کر آتیف سے کہا اور وہ سب اور بھی زیادہ سمٹ گئے چن لمحو بعد جیب روک گئی اور پھر باہر بھاری پوٹو کی آوازیں سنائی دینے لگی حسنی انہیں بتا رہا تھا کہ قصبہ رتاب میں مجرموں کو ایک عمارت کے اندر گھیڑ لیا گیا ہے اور اب انہیں پکڑا جا رہا ہے چن لمحو بعد دوازہ کھلا اور حسنی اچھل کر دوبارہ ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر جیب حرکت میں آگئی آپ کو میں راسل جببار کی قریب اتار دیتا ہوں حسنی کی آواز سنائی دی ٹھیک ہے آتیف نے جواب دیا جیب مختلف سرکوں پر گھومنے کے بعد ایک جگہ رک گئی اور حسنی نے نیچے اتر کر جیب کا سائٹ کا دوازہ کھول دیا آتیف اور عمران کرسکر باہر آگئے اور پھر باقی ساتھی بھی باری باری باہر آگئے تنویر اور نومانی کو بھی سہارہ دے کر نیچے اتار آگیا ان کی ٹانگوں پر زخم آئے تھے اور وہ لنگڑا کر چل رہے تھے جیب جس جگہ رکی تھی وہ ایک چھوٹی سی سڑک تھی جس کے دونوں طرف میں خجوروں کے جھنڈ تھے جیب سے اتر کر وہ سب آتیف کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک پفتہ سی عمارت میں داخل ہو گئے یہاں مسلح عرب موجود تھے آتیف کو انہوں نے فوجی انداز میں سلیور کیا الخامش کہا ہے آتیف نے ادھا ادھا دیکھتے ہوئے کہا اور ایک عرب سے سخت لہجے میں پوچھا وہ چھاؤنی گئے ہوئے ہیں ابھی آ جائیں گے نوجوان نے مردبانہ لہجے میں جواب دیا ان زخمیوں کی مرمپٹی کرو جلدی آتیف نے دونوں زخمیوں کی طرف اجارہ کرتے ہوئے کہا اور مسلح نوجوان تیزی سے تنویر اور نومانی کی طرف لپکے آتیف عمران کو ہمراہ لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا اس نے جلدی سے ایک علماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی سگنل فائر مشین نکال کر میز پر رکھی اور اس کی ایک نوب گھوما کر اس نے سائیڈ میں لگا ہوا بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی مشین پر ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب تیزی سے جلنے بوجھنے لگا اور پھر چند نمو بعد وہ سرخ رنگ کا بلب خود بخود بوجھ گیا بلب کے بوجھتے ہی آتیف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین کے سائیڈ میں لگاؤں ہوا بٹن آف کر دیا اور مشین اٹھا کر واپس علماری میں رکھ دی الخامش کو میں نے امرجنسی سگنل دے دیا ہے وہ ابھی پہنچ جائے گا وہ انتہائی باثر آدمی ہے وہ تلبی پہنچنے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکال لے گا آتیف نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ہون بھیچے خاموشی سے کھڑا تھا اور پھر امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہوتے جا رہے تھے کہ امران کو بار بار اب ان لوگوں کا سہادہ لینا پڑ رہا تھا ابھی اگر آتیف ہستی والا چکر نہ چلاتا تو قصبہ ارتاب سے ان کا نکلنا محال ہو جاتا آپ نے انتہائی حیرت انگیز طریقے سے انہیں ڈوج دیا ہے امران صاحب میں آپ کی بے پناہ زہانت کا دل سے کائل ہو گیا ہوں آتیف نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا یہ کوئی زہانت آمیز پلین نہ تھا بلکہ ایک اندھا اگرام تھا ویسے اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا ورنہ وہ موت کے فرشتوں کی طرح پیچھا ہی نہ چھوڑتے بہرحال ہستی کی وجہ سے ہم مہا سے نکل آئے ہیں اور کامیاب ہو گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جلدہ جلد تلہ بھی پہنچ جانا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ اب اس کے لئے مجھے اور ہی چکر چلانا پڑے گا سیدھی طرح کام نہیں چلنا امران نے تہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیسا چکر جناب آتیف نے چوکتے ہوئے لہجے میں کہا تمہارا آدمی آجائے شاید وہ اس سے کوئی بہتر راستہ نکال لے ورنہ میرا خیال ہے کہ ہم چھاؤنی سے کچھ فوجی اور جیپیں وغیرہ اغوا کریں اور پھر ان فوجیوں کے میک اپ پہیں تلہ بھی پہنچ جائیں امران نے کہا ایسا ہو سکتا ہے الخامش بڑی آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے آتیف نے مصرد بھرے لہجے میں کہا اس کے آنکھوں میں چمک ابر آئی تھی اور امران مسکرا دیا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ آتیف اس کام کو آسان سمجھ کر خوش ہو رہا ہے ورنہ در حقیقت یہ انتہائی کٹھن کام تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے شکریہ